سینی تذیعہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج کے بعد مختلف پارٹیوں کے سربراہوں کی جانب سے استیفوں کا آنا ایک اچھی روایت ہے پہلے جہانگیر ترین پھر سراج الحق اور پھر پرویز ہٹک کا بریک لینا ایک اچھی روایت ہے مگر اس میں کچھ فرق ہے سراج الحق کا استیفہ دینا ایک الگ بات ہے اور کیس ہے جبکہ پرویز ہٹک اور جہانگیر ترین کے استیفے بلکل الگ بات اور کیس ہیں سراج الحق سامنے اس لئے استیفہ دیا کہ ان کی قیادت میں جماعت نے کافی محنت اور لگن کے ساتھ مہم کی لیکن جماعت الیکشن دوہزار چوبیس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی یہ پہلی بار تھا کہ جماعت نے الیکشن میں کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا قومی اور صوبائی سیٹوں پر بہت زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے شنید یہ بھی تھی کہ جماعت اس بار آٹھ سے دس سیٹیں نکال لے گی مگر ایسا نہ ہوا لیکن دوسری طرف جانگیر ترین اور پرویس خٹب دونوں تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں عمران خان کے کافی قریب بھی تھے وہ دونوں نے ہی اس پارٹی میں سے دو پارٹیاں نکال لی اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اکٹر مخالفوں کے ساتھ کے پی اور پنجاب میں سیٹ ایجسمنٹ بھی کی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہ صرف اپنی سیٹیں ہار گئے بلکہ ان کی پارٹیاں بھی کوئی خاطر خواہ سیٹیں نہ نکال سکی آئی پی پی جو اکہ دو کا سیٹ جیدی بھی ہے ان پر پی ٹی آئی والے ہی نہیں بلکہ مخالف اور ہر طب کے افراد شدید تحفوزات کا اظہار کر رہے ہیں پرویس خٹک کی تو پوری کی پوری جماعت ہی وائپ آؤٹ ہو گئی میری اطلاق کے مطابق جھانگیر ترین پر ان کے اپنے جیتے ہوئے کچھ حرکان کی جانب سے بھی کچھ پریشر تھا جس کی وجہ سے استیفہ آیا دوسری طرف یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم نے کپتان کے خلاف دو محاز کھولے اس لئے ہمیں شکست ہوئی تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کپتان کی سیاست کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی اپنی ہی سیاست ختم ہو گئی نون لیگ میں شمولیت پر وسیم قادر کے خلاف تھانہ میں اندراجی مقدمہ کی درخواست دار کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت احتیار کرنے والی پی ٹی کے حمایت یافتہ نو منتحب ایم این ایس وسیم قادر کے خلاف راشد خان کاکر ایڈوکیٹ نے اندراجی مقدمہ کی درخواست تھانے میں دے دی ہے راشد خان ایڈوکیٹ نے درخواست میں مقف احتیار کیا ہے کہ وسیم قادر نے این اے 121 سے تحیل کے انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی حلف دیا کہ میں بانی پی جائی کا سپاہی ہوں اور اس کی انہوں نے درانے الیکشن مہم میں بھی یقین دہانی کرائی مگر اب اس نے مسیم لیگ نون میں شمول احتیار کر لی ہے مقدمہ درش کیا جائے سینئر تذیعہ کار نسر جوید سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا رہا کہ ملک میں جاریر گیر استحقام کی صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن ہے اب الیکشن ہو گئے تو کیا استحقام آ چکا ہے نسر جوید نے جواد بیتے ہوئے کہا کہ استحقام بلکل نہیں آیا ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں بھائی آپ ماضی کو چھوڑ کے کیسے آگے بار سکتے ہیں اس الیکشن میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مہم ہوئی آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نوے دن کی نگران حکومت آئی اور انتخابی مہم تو آخری دنوں میں ہی چلی تھی میں کہتا ہوں یہ وہ الیکشن تھے جس کی انتخابی مہم اپرل دوہزار بائیس سے ہی شروع ہو گئی تھی گصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اگر یہ چودہ مئی کو ہی الیکشن کروا دیتے تو شاید وہ گصہ اتر جاتا لیکن ہمارے ہاں کچھ سوچنے اور فیصلہ کرنے والے بہت الگ سوچتے ہیں ان کو لگتا تھا کہ میاں جو دو آئے گا تھی لگ پتا جائے گا خیر میاں تھی آ گیا لیکن پتا انہوں ہی لگ گیا بہنرحال میاں دنال ہوئی بڑی پیڑی ہے اب الیکشن ہو گئے ہیں اور سرکار میاں صاحب نے وکٹری سپیچ بھی کر ڈالی جو کہ جس نے بھی یہ مشورہ دیا بہت عجیب مشورہ دیا لیکن اس میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں منڈیٹ شہباز کو دے رہا ہوں یعنی پاک اتار کر چھوڑے بھائی کو دے دی کہ لے بھائی تو خوش ہو جا مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اب اس ریس میں شامل ہیں یا کوئی انٹرسٹ لے رہے ہیں میں نے تو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب لندن میں کرسمس کی تقریبات بہت اچھی منائی جاتی ہیں دنیا بر کے سیاہ وہاں جاتے ہیں آپ بھی چلے جائیں لیکن نہیں مانے سار سیٹوں پر وکٹری سپیچ سنگر لارجسٹ پارٹی کا اعلان کرنا بہت ہی عجیب فیصلہ تھا میں نے مطابق یہ تقریب ان کی ہی امام پر کی گئی جو انہیں یہاں تک لے کے آئے ایک سوال کے جواب میں نصر جویر کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی حالت کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ کمرے میں بند ہوئے پڑے ہیں کسی پارٹی میٹنگ میں نہیں جا رہے مریم جانے بھائی شہباز جانے اسحاق ڈار جانے عاصف زرداری جیسی سیاسی شخصیت اگر ملنے آئے ملاقات کر لیتے ہیں ورنہ کسی بھی صورت میں کسی ملاقات کا حصہ نہیں بن رہے ان کا عملن رویہ کچھ اس طرح بنتا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں بڑایا حال یہ ہے کہ میاں صاحب کسی بڑی سیاسی شخصیت کے علاوہ کسی اور سے بھی نہیں مل رہے حالانکہ بہت سے بڑے لوگ ملنے آئے تھے